ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی ہماری جو ویڈیو وہ اسپیسیفک کے لیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھ سے کافی بار یہ کوششن کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ کس طریقے سے کینیڈا میں فارم ورکنگ جابز حاصل کر سکتے ہیں ایسا کوئی ہمیں طریقے کار بتایا جائے جس کے ذریعے ہم لوگ گھر بیٹے کینیڈا کی فارم ورکنگ جابز کے لیے اپلائے کر سکیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا وہ طریقے کار کہ کس طریقے سے آپ جاب ڈھونڈ سکتے ہیں کینیڈا کی فارم ورکنگ اور وہ بھی آپ اپنے گھر میں بیٹھیں ٹھیک ہے کیونکہ کینیڈا میں جو فارم ورکرز ہیں ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے وہاں کے لوگ خود جو فارم ورکنگ نہیں کرتے ہائیلی کوالیپائیڈ ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ بڑے لوگ کی جابز کرنا پسند کرتے ہیں تو جو فارم ورکرز ہوتے ہیں جو لیبر کٹیگری کی جابز ہوتی ہیں اس کے لیے کینیڈا باہر سے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں کینیڈینز باہر سے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز سے اسپیشلی وہ تھائرڈ ورڈ کنٹریز سے لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے فارم ورکنگ کے لیے جو چھوٹے لیویل کی جابز ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیبر کٹیگری کی جو جابز ہوتی ہیں تو اب اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ طریقہ کار بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ کینیڈا کی فارم ورکنگ جابز جو ہے وہ ڈھونڈ سکتے ہیں گھر بیٹے اور اس کے لیے اپلائے بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ کوشش کریں گے اپلائے کریں گے تو کسی نہ کسی کا چانس ضرور لگے گا اور اس کو جاب ضرور ملے گی without any pay کی ہوئے کسی کو ایک روپیہ دیئے بغیر آپ کو جاب مل سکتی ہے free of cost یہ جو طریقہ کار میں بتا رہا ہوں اس کے ذریعہ free of cost جاب حاصل کر سکتے ہیں کینیڈا میں لیکن اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی تھوڑا اس پہ کام کرنا پڑے گا سرچ کرنا پڑے گا جابز کو اور بہت ساری جگہ پہ آپ نے اپلائے کرنا ہے اس کے بعد ہی آپ کو جا کے کچھ نہ کچھ ریزلٹ ضرور ملے گا تو آپ نے کرنا کیا ہے ایک ویب سائٹ کا لنک میں اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا ویسے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اپنے اپنے ویب بروزر میں یہ لنک اوپن کرنا ہے ca.indeed.com form-worker-jobs ٹھیک ہے یہ لنک جو ہے میں اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اس کو آپ اوپن کر لیں ٹھیک ہے انڈیڈ ایک ویب سائٹ ہے یہ آثنٹک ویب سائٹ ہے اس پہ بہت ساری جابز آپ کو ملتی ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ فارم ورکر کی جاب ملے لیکن آج کی اس پیسیفک ویڈیو جو ہے وہ ہے اس پیسیفک فیلڈ فارم ورکنگ کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو اس لیے فارم ورکر کی جاب پہ ہی ہم لوگ فوکس کریں گے آج یہاں پہ جب اس لنک کو آپ اوپن کرتے ہو تو یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ صرف آپ کو فارم ورکر کی کیٹیگری کی جابز آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گی اور بہت زیادہ جابز ملے گی کینیڈا میں بہت زیادہ جو ہے وہ فارمنگ ہوتی ہے فروٹ فارمز ویڈیٹیبل فارمز اینیمل فارمز بہت زیادہ وہاں پہ کام ہے وہ باہر سے ہی لوگوں کو آئر کرتے ہیں لوکل ہی وہ لوگوں کو آئر نہیں کرتے یہاں پہ سیزنل جاؤز بھی آئی ہوئی ہوتی ہیں اب دیکھیں یہ فرسٹ جاپ یہاں پہ یہ فرسٹ ایڈ یہاں پہ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کو میں نے ہائلائٹ بھی کر دیا اب جب اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ سائیڈ بیس کی ڈیٹیلز اوپن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو کمپنی ہے وہ ہے کورل بیچ فارمز لیمیٹیڈ اس کمپنی کا نام ہے اس کو آپ گوگل میں جا کے سرچ بھی کر سکتے ہیں اس کی فل کانٹیکٹ ڈیٹیلز وغیرہ بھی آپ کے پاس اوپن ہو جائیں گی اب یہ جو ویکنسیز آفر کر رہے ہیں ان کو سو لوگوں کی ضرورت ہے ٹھیک ہے سو ہنڈریڈ ویکنسیز ہیں ان کے پاس اور جو یہاں پہ سیلیری آفر کی جاری ہے وہ ٹویل پائنٹ سکسٹی فائف کینڈین ڈالر ہے پر اوور پر اوور کے حساب سے یہ لوگ آفر کر رہے ہیں وہ ویکلی جو آورس آف ورکنگ ہے ورکنگ آورس ہیں وہ فورٹی ٹو سکسٹی آورس ہیں پر ویک ٹھیک ہے چالیس سے ساٹھ گھنٹے آپ کو پر ویک کام کرنا پڑے گا اور پر اوور آپ کو ٹویل پائنٹ سکسٹی فائف کینڈین ڈالر کے حساب سے پی ملے گی ٹھیک ہے اور جو ٹرم آف ایمپلائیمنٹ ہے وہ سیزنل ہے فول ٹائم ہے ٹھیک ہے یہ سیزنل جوب ہے اور فول ٹائم جوب ہے اب یہ جوب سٹارٹ ہو رہی ہے چھبیس بارہ دوہزار اٹھارہ سے مطلب ڈیسمبر ٹوئیٹی سیکس ٹو تھاؤوزن ایٹین سے یہ سٹارٹ ہوگی اس کے لیے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور کنڈیشن جو ایمپلائیمنٹ وہ ڈے ویکنڈ ارلی مارننگ مارننگ مطلب سیون ڈیز ویک آپ کو کام کرنا پڑے گا آف اوور ٹائم آپ کو ملے گا ٹھیک ہے پر آور کے حساب سے آپ کو پی دی جائے گی تو یہاں پہ آف اوور ٹائم بھی لازم یہ آپ سے لیں گے اور جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں لینگویج کی ریکوائرمنٹ لازم ہے انگلیس آپ کو آنی چاہیے ٹھیک ہے آئیلس وغیرہ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کیونکہ یہ ڈی کٹیگری کی جابز ہوتی ہیں اس میں آئیلس نہیں چاہیے ہوتا ایڈیوکیشن کی اس میں کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے کسی سرٹیفیکیٹ یا ڈپلومہ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ ان لوگوں کے لیے جو انڈر گریویجویٹ ہیں جو انڈر پلس ٹو ہیں یا جن کے پاس ٹویلت پہ ہے وہ بھی اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں جو ان کے پاس ٹینت بھی نہیں ہے لیکن انگلیس آتی ہے وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہے سپیسیفیک سکلز ہونی چاہیے ہارویسٹ کروپس کی معلومات ہونی چاہیے ٹائپ آف کروپس جو ہے اس کمپنی کی وہ ہے چیریز ورک سائٹ انوائرمنٹ آؤٹڈور کام ہوتا ہے کیونکہ یہ فارم ورکنگ کا کام ہے تو آؤٹڈور ہی ہوگا تو ویڈ بھی ہو سکتا ہے ڈم بھی ہو سکتا ہے آؤٹڈ بھی ہو سکتا ہے ویڈر کی کسی بھی کنڈیشن میں آپ کو کام کرنا ہے ورک کنڈیشن اینڈ فیزیکل کیپیبلیڈیز فاسٹ پیسٹ انوائرمنٹ ورک انڈر پریشر ریپیٹیٹیو ٹاسک ہیں ٹھیک ہے بار بار آپ کو وہی ٹاسک دیا جائے گا ہیڈلنگ ہیوی لوڈ ہیوی لوڈ بغیرہ سامان بغیرہ اٹھانا پڑے گا آپ کو جو کارٹنز بغیرہ ہوتے ہیں یا جو فروٹ کے ٹوکرے بغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی اٹھانا پڑے گا کچھ ایکوائرمنٹس بغیرہ مٹیریل ہوتا ہے وہ آپ کو اٹھانا پڑے گا ہر قسم کا کام ہے تھوڑا ہارڈ ورک ہوتا ہے تو یہ اپنے مائنڈ میں رکھیں ٹھیک ہے اس میں آپ کو مطلب ٹارگیٹس دیے جائیں گے ٹارگیٹ دیے جائے گے کہ آپ نے یہ کام اس ٹائم میں اس ٹائم پیریڈ کے اندر کمپلیٹ کرنا ہے ٹاسک ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کا کام ہوتا ہے جو فارم ورکنگ ہوتی ہے کیونکہ سیزن ہوتا ہے اس میں آپ نے جلدی جلدی کام ختم کرنا ہوتا ہے سیزن ایک لیمیٹ ٹائم کے لیے ہوتا ہے اور وہ ٹاسک آپ نے ٹائم رہتے ہوئے پورا کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ٹیم پلیرہ رہا ہے یہاں پہ پوری ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں اس ساری ڈیٹیل کو آپ چھے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ بہت ساری جابز ہیں اب یہ دوسری جاب بھی ہے یہ بھی فروٹ فارم ورکر کی جاب ہے کلاوڈ مک کارڈل نام کی کوئی کمپنی ہے ماؤنٹ اسٹیوارڈ پی ای جب آپ اس کو اوپن کرتے ہو تو یہاں پہ اس کی ڈیٹیلز اوپن ہو جائیں گی اس جاب کی جو سورس ہے وہ جاب بینک ہے ٹھیک ہے جاب بینک کی نیڈا کی اوفیشل ویب سائٹ ہے جابز کی گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے اس سے یہ جابز اٹھائی ہوئی ہیں انہوں نے یہاں پہ یہ جو سیلری وغیرہ آفر کر رہے ہیں وہ 11.55 ہے ٹھیک ہے 30 to 60 اوورز پر ویک آپ کو کام کرنا پڑے گا ان کو آٹھ بندوں کی ضرورت ہے ٹھیک ہے یہ بھی سیزنل ہے یہاں پہ بہت ساری سیزنل جاب ملیں گے آپ کو یہاں پہ یہ آپ دیکھیں اس کی پوری ڈیٹیلز آپ کے پاس آ جائیں گی یہاں پہ لکھا ہوا ہے apply on company site جب آپ اس کو کلک کرو گے تو یہ directly آپ کو redirect کر دے گا company کی ویب سائٹ پہ جہاں پہ جا کے آپ اس کو apply کر سکتے ہو direct company میں آپ کو کسی agent کی کسی third person کی ضرورت نہیں ہے ان jobs کے لئے apply کرنے کے لئے ٹھیک ہے آپ کو بس تھوڑی بہت انگلش آنی چاہیے آپ کو cropping وغیرہ کا جو harvesting وغیرہ کا idea ہونا چاہیے فصل کا کھیتی باڑی کا جس کو آسان لفظوں میں بولا جائے ان سب چیزوں کو آپ کے پاس idea ہونا چاہیے تو آپ apply کر سکتے ہو ان چیزوں کو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اپنی جو ہے وہ profile بھی create کر سکتے ہو sign in وغیرہ کر کے یہاں پہ اس ویب سائٹ پہ indeed پہ اپنی profile create کر کے اپنی cv وغیرہ upload کر سکتے ہو یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد اسی کو login کر کے بار بار آپ کو جو ہے اپنی cv وغیرہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک ہی بار آپ اس کو upload کر دو گے تو وہی cv یہاں پہ چلی جائے گی جس بھی job کے لئے آپ apply کرو گے اسی طرح یہاں پہ دیکھو یہ بہت ساری fruit farm کی جو jobs ہیں وہ یہاں پہ آئی ہوئی ہیں کیونکہ ابھی season start ہونے والا ہے fruit farming وغیرہ کا تو اس لئے انہوں نے یہاں پہ بہت ساری جو ہے وہ jobs دی ہوئی ہیں اور ان کے time period بھی لکھے ہوتے ہیں کہ کب سے کب تک یہ جو ہے وہ valid رہے گی job تو یہ بہت ضبردس ویب سائٹ ہے indeed یہ authentic ویب سائٹ ہے اسی طرح جو کینیڈا کی official ویب سائٹ ہے job bank وہاں پہ جا کے بھی آپ job search کر سکتے ہیں اس کے لئے apply کر سکتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے تو اتنا کوئی مشکل نہیں ہوتا تھوڑا time لگتا ہے ظاہر سی بات ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک بار apply کیا اور آپ کو job مل گئے ان سب جتنی یہاں پہ job add آئے ہو جاتے ہیں ان سب پہ آپ apply کریں ٹھیک ہے کئی نہ کئی سے آپ کو reply ضرور آئے گا اور یہ جو reply آتا ہے direct company سے آتا ہے direct company آپ کو offer کرے گی job آپ کے لئے documents ویڈا send کرے گی اور یہ بات آپ اپنی mind میں رکھیں پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کینیڈا میں بہت زیادہ جو ہے وہ farming ہوتی ہے fruit farms وہاں پہ بہت زیادہ ہیں vegetable farms بہت زیادہ ہیں animal farms ہیں بہت سارے اور وہاں کے local جو لوگ ہیں وہ لوگ یہ کام نہیں کرتے اس کے لئے جو بھی labor ان کو چاہیے ہوتا ہے وہ باہر سے hire کیا جاتا ہے تو یہ بہت زبردست opportunities ہوتی ہیں یہ seasonal jobs ہوتی ہیں ڈی category میں آتی ہیں یہ jobs اور اس کی بیس پہ آپ جو ہے وہاں کی پی آر و اجر اپلائن نہیں کر سکتے یہ آپ اپنے mind میں رکھیں اور ان jobs کے لئے آپ کو آئلز کی ضرورت نہیں ہوتی انگلیش آنی چاہیے آپ کیونکہ جس environment میں آپ نے کام کرنا ہے وہاں پہ انگلیش بولنے والے ہوتے ہیں supervisors وغیرہ زیادہ تر جو ہے وہ انگلیش بولنے والے ہوتے ہیں یا جو آپ کے آنرز ہوتے ہیں وہ انگلیش میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ اپنے mind میں رکھیں ویڈیو پسند آئیے دوست کو like ضرور کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ انفارمیشن زیادہ تر لوگو تک پہنچے اور جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ سب کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں ہم لوگ